یہ جی دیکھ لیں اس کا یہ جو ہے نا بلاڈ ابھی بھی اس سے نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی بلڈی دہریہ جو ہے نا یہ کیا ہے اس نے اعوذ باللہ منشی طوال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر فیصل شہداد آج کا کیس جو آپ لوگ ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ایک اوکسی ڈیوسس بلڈی دہریہ جسے کہتے ہیں فاسٹ آف آل میں آپ لوگ کو سائن سمٹم دکھا دیتا ہوں یہ قریب لے آئے کیمرہ قریب لے آئے تو یہ دیکھ لیں اس کے یہ جو فیسز ہے نا یہ کیمرہ نہیں چلے جائے اس کے یہ جو پاکانہ جو کسے کہتے ہیں نا یہ دیکھ گوبر جیسے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا بلاڈ لگا ہوا ہے اور اس سائیڈ پہ لے آئے اب یہ بھی دیکھیں یہ اس پہ اوپر جو واضح دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا جو ہے نا بلاڈ آبلون کو دیکھ رہا ہے تو یہ ایک کوکسی ڈیوسس کا کیس ہے اب اس میں کیا کیا سائن سیمٹم ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پہلے پہلے اس کو کیا ہوگا ایک تو ٹمپریچر ہوگا ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ ایک انفیکشیس ایجنٹ کی وجہ سے ہے جسے اس کا ایمیریہ بویس کہتے ہیں اس کے کازٹیو ایجنٹ کو جو اس کی وجہ بن رہا ہوتا ہے اب اس کے دوسرے نمبر پہ ایبڈومینل ڈسکم فارڈ یعنی کہ پیٹ میں درد اٹھنا اس طرح کا اس کی کنڈیشن آ جاتی ہے پھر اس میں آ جاتا ہے ڈائریا تو یہ اس کو جو ہے نا لگی ہوئی ہے ڈائریا یعنی کہ اس کی جو ہے نا گوبر پتلا ہو گیا ہے تو فاسٹ آف آل یہ جو ہے نا کافز کی جسے بچڑا یا بچڑی کہتے ہیں اس کی یہ بیماری ہوتی ہے جیسے فیوریبل کنڈیشن ملتی ہیں یعنی کہ اس کو سازگار محول ملتا ہے تو اس کے بڑے جانوں کے اندر بھی اٹائک کرتی ہے اب اس کو دو اسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک تو ہو گیا جسے ہم سردیوں کے یہ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں دوسرا گرمی ہو گیا کوکسی ڈیوسیس جو ہے نا ہو جاتی ہے اب اس کے یہ جو مین جو ہے نا سائنس سیمٹم تھے کاجٹیو ایجنڈ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ جو ہم اس کو ڈائیگنوز کے اس طرح سے کریں گے ڈائیگنوز ان دی بیسس آپ اس کے جو ہے نا فیکل سیمپل لیں گے یعنی کہ اس کا گوبر لیں گے اس کو لیب میں جا کے اس کا ڈریکٹ سمیر سے بھی جو ہے نا اس کے جو ہے نا اوو سسٹ جو اوو سسٹ جو اس کے جو ہے نا کاجٹیو ایجنڈ کے جو ہے نا جو وجہ بن رہا ہے اس کے جو ہے نا گوبر میں آ رہا ہے ڈریکٹ سمیر سے بھی کر سکتے ہیں فلوٹیشن میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں میک ماسٹر ٹیکنیک جو ہاتی ہے نا اس سے بھی ہم اس کے جو ہے نا وہ سیسٹ دیکھ سکتے ہیں میکروسکوپ کے اندر یہ اس کا جو ہے نا میں نے ٹینٹیٹیو جو ہے نا ڈائیگنوز کیا ہے اس وجہ سے آ جاتے ہیں دوسرا یہاں پہ میرے علاقے میں جو ہے نا کماند کے جو پتے جو ہاتے ہیں نا گرین کلر کے ہرے رکھ کے وہ بھی کھلا رہتے ہیں بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی اس کی یہ کنڈیشن آ جاتی ہے اب اندر بیسس آپ یہ دیکھ لیں اس کی جو ہے نا یہ کانپ رہی ہے اب یہ جو ہے نا خوف کی وجہ سے کانپ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ باندھ آئے اور اس کا جو ہے نا بلڈ بھی لاز ہو رہا ہے اب اس کے یہ جو ہے نا مین سائن سیمٹم ہو گئے اور آپ لوگ کو میں نے دائیگنوز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں جو اس کے جو ہے نا سلفونامائٹ جو ہے نا انٹی بیٹک وہ کارا مت ہوتی ہے بہت زیادہ اب کیونکہ بلڈ لاز ہو رہا ہے اس میں ہم انجیکشن ٹرانزامین بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے بھی دلا دیا انجیکشن دکھا دیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں انجیکشن جو ہے نا ٹرانزامین جو ہے نا ملے سے دلوائے ہیں پانچ سو ایم جی کا ہے تین دلوائے ہیں اب اس کے ٹو ہنڈریڈ ایم جی تک یعنی کہ دو ہزار ایم جی تک آپ لگا سکتے ہیں اب اس کے یہ جو ساتھ میں اس کو جو ہے نا ہم انٹی بیٹک انٹر پرنٹر رور سے بھی آپ اس کو لگائیں اس سے زیادہ کارا مداد ملتا ہے ان کیس کوکسیڈیوسس ہو گی ہے اس کے جو ہے نا کافز کے اندر یعنی کہ بچھرے بچھری کے اندر اس کے ایٹی ٹو نینٹی پرسنٹ جو ہے نا ایکارڈنگ ٹو بوک ایم ایس ڈی مینوال کے مطابق جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی کہ مر جاتے ہیں اسی سے نبی پرسنٹ کافز کے اندر بچوں کے اندر کیونکہ یہ ابھی اس کو ہوئی بھی ہے اب اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اس کو آپ کیونکہ بلڈ لاز ہو رہا ہوتا ہے ساتھ میں فلویڈ بھی لاز ہو رہا تھا آپ اس کے اندر جو ہے نا فلویڈ تھرابی بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا مین جو ہے نا ٹریٹمنٹ ہو گیا اب اس کے علاوہ جو ہے نا پریونشن میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا سلفونامائیڈ جو ہے نا کافز کے اندر وہ پچیس سے تیس ایم جی پرک کے جی باڈی ویڈ کے حساب سے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو ہے نا کوئی اس طرح سے انفیکشنز کے چانس ہونے کے کم سے کم چانسے ہیں اب اس کو مین جو ہے نا مین جو تنٹیٹیو جو ڈائیگنوز ہے اس کا کوکسی ڈیوسس ہے اب اس کا مین جو ڈائیگنوز کر لیا ہے تنٹیٹیو آن بیسس آف کلینیکل سائن پہ اب اس کا جو ہے نا میں خود جو ٹریٹمنٹ کروں گا اس میں ایک انجیکشن ٹرانزامی لگا ہوں گا ایک انٹی بیڈک سلفون آمائیڈ گروپ کی اور جو اکارڈیو ٹوپو کابل میں بتانا میں بھول گیا کارٹیکو سٹیرائیڈ یعنی کہ کوئی بھی ڈیکسہ ہو گیا پرینڈی سلون ہو گیا اس طرح تھا اور گروپ ہائی کارٹی سون ہو گیا جیسے لگائیں گے وہ اس کی شیڈنگ جو ہے نا زیادہ کر دیتا ہے وہ کنٹرائنٹی گیٹڈ ہے یہ تھوڑا سا خیار رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے نا اور یہ کوکسی ڈیوسس کے کیس میں آپ نہیں لگا سکتے اس کے ٹریٹمنٹ آپ اس کو ایمپرولیم بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اس کے جو ہے نا کارامت ہوتی ہے یہ ان کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ بھی میں آپ انہوں کو ساتھ ساتھ بتا جائے جائے رہا اب میں جو آپ انہوں کو ٹریٹمنٹ کا بتا رہا تھا ایک تو انٹی بیٹک ہو گئی سلفونہ مائٹ گروپ کی اور دوسرے نمبر پہ یہ ٹرانزامین ہو گیا انجیکشن اس کو ہم جو ہے نا فلویڈ تھراپی بھی کر سکتے ہیں اورلی بھی انٹی بیٹک دے سکتے ہیں پرولیم ہو گیا یا سلفونہ مائٹ گروپ اور کی ہو گئی یہ جی مین جو ہے نا سائنس سمٹم تھے آپ لوگوں کو ایک بار میں پھر بتا دیتا ہوں فاسٹ آفال اب نومنل ڈسکم فارٹ ہوگا یعنی کہ جانور اٹھے گا بیٹھے گا اور ٹینج جو ہے نا بلڈ جو ہے نا اس کے فیسز یعنی گوبر میں آئے گا گوبر پتلا آئے گا یہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے یہ اس کے جو ہے نا مین سائنس سمٹم ہوتے ہیں آج کے سیشن کے لئے اتنا ہی کافی ہے شکریہ